اسلام علیکم آرپی کے سپورٹس کے ساتھ میں ہی عصف خان ناظرین آج میں موجود یہاں پر ابن قاسم باگ کرکٹ سٹیڈیم ایشیا کا سب سے بڑا کرکٹ کا گراؤنڈ یہ اس وجہ سے ایشیا کا سب سے بڑا کرکٹ کا گراؤنڈ ہے کیونکہ یہ سب سے انچا یعنی کہ انچائی پر موجود ہے ملتان شہر تو اس وجہ سے اس کو ایشیا کا سب سے بڑا کرکٹ کا گراؤنڈ کہا جاتا ہے تو آج میں اس ٹیڈیم میں موجود ہوں یہ کافی طریقی اہمیت کا حمل ہے کیونکہ اس میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان پہلا میچ کھلا گیا تھا اس ٹیڈیم میں اور انزمام الحق کا وہ چھکا آج بھی ہمیں یاد ہے جب انہیں مارا تھا انڈیا کے خلاف اور پاکستان کو میچ میں جتوانے کے لئے بہت اہم کردار ادا کیا تھا اچھا اس ٹیڈیم میں میں آپ کو دکھا دوں کہ اس ٹیڈیم کے یہاں پر آپ کو سامنے چیئر انسٹالیشن کا کام بھی نظر آرہا ہوگا گرانڈز وغیرہ کا تو اس جو سٹیڈیم میں لوگ شائکینے کرکٹ کے بیٹھنے کی جو جگہ ہے وہ تقریباً تیس تے تھائیس ہزار کے قریب بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے اور پچیس ہزار جو ہیں وہ شائکینے کرکٹ جبکہ پانچ ہزار کے قریب جو دوبارہ باقی جو سٹیڈیم کی مطلب جو اس کا مطلب خیار رکھنے والے گرانڈز کا کام کرنے والے جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو ڈھاپنے کے لیے جو کور ڈرائب کرنے کے لیے وہ بندے اور جو دوسری لوگ ہوتی ہے کام کرنے والے ان کے لیے بھی جگہ موجود ہے تو جیسے ٹوٹل اس کی سٹیڈیم کی جو مطلب اگر بات کی جائے تو اس میں اٹھائیس سے تیس ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ موجود ہے تو میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس ٹیڈیم کے کام دیکھیں آپ لوگ یہ کتنا پیارا لگ رہے ہیں یہاں پہ چیئر انسٹالیشن کا کام بلکل مکمل ہے یہاں پہ گریاس وغیرہ کا کام مکمل ہے اگر پاکستان کے کٹ ورڈ اس ٹیڈیم کی جانے تھوڑا سا نظر دوڑائے اس ٹیڈیم میں تھوڑا سا کام کروا دے اس ٹیڈیم کے ڈبل سٹینڈ لگا دے تو کافی یہ ٹیڈیم خوبصورت بن سکتا ہے کیونکہ اس کا جو سنگل سٹینڈ ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہمیں نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کی جو چیئر انسٹالیشن کا کام ابھی نہیں ہوا یہاں پر صرف سیڈیوں کی طرح ہی چیئر انسٹالیشن اس کی بنی ہوئی ہے تو اگر اس کا ڈبل سٹینڈ بنا کر پھر اس کے نیچے چیئر انسٹالیشن کر دی جائے تو میرے خال میں بہت زیادہ لوگوں کے بیڈنی کی جگہ موجود ہوگی اور تقریباً پچاس ہزار کے کپی بھی اس کی کپیسٹی ہو سکتی ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ اس ٹیڈیم میں بھی مطلب اس ٹیڈیم کو بھی دوبارہ رینیو کرانا چاہیے اور جو باقی پاکستان کی گراؤنڈ ہے ان کو تو رینیو پاکستان کرکٹ بورڈ کر آئی رہا ہے تو اس ٹیڈیم کو بھی رینیو کرانا چاہیے پیچھ کا بہیوئر بھی میں نے آپ لوگوں کو ابھی تک نہیں دکھا تو پیچھ کا بہیوئر میں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ پیچھ کتنی جو ہے وہ یہاں پر کتنی اچھی ہے تو پیچھ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے کس قدر یہاں پر پیاری بنی ہوئی ہے پیچھ بھی بہت اچھی ہے یہاں کی تو یہ ٹیڈیم کافی خوبصورت بھی ہے انچا بھی ہے بہت سارے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بھی ہے اس ٹیڈیم میں تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ اس ٹیڈیم میں مزید جو ہے وہ کام کر رہا تو یہ آج کی اپ ڈیٹ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو چلے کو تیار چینل کر دیں سبسکرائب ویڈیو کر دیں لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بولیں تھانک یو